موسیقی ایک حدیث ہے اور اس سے پہلے بھی یہ حدیث ہم کئی بار سن چکے ہیں اس میں ایک بہت اہم نیکی کا ذکر ہے ہم بہت ساری نیکیاں کرتے رہتے ہیں بہت ساری عبادتیں ہم کرتے رہتے ہیں لیکن بار بار نیکیوں کا اعادہ کرنا اور ان کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ کچھ ایسی نیکیاں رہتی ہیں جو ہم سے چھوڑ جاتی ہیں ہم نہیں کر پاتے ہیں تو یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے ابودعود کی روایت ہے اور اس حدیث میں ایک ایسی عبادت کا ذکر ہے ایک ایسی نیکی کا ذکر ہے کہ جو نفلی روزہ نفلی نماز اور نفلی صدقہ ان سب سے زیادہ بڑھ کے کہ ایک آدمی مان لیجئے نفلی نماز پڑھ رہا ہے ایک آدمی نفلی صدقہ کرتا ہے نفلی روزہ رکھتا ہے لیکن ایک آدمی وہ نیکی کرتا ہے جو اس میں ذکر ہے تو وہ شخص اس سے بڑھ جاتا ہے اور بہت زیادہ اس میں بھرتی بھی نہیں لگتی ہے بہت زیادہ اس میں محنت نہیں لگتی ہے کیا حدیث ہے یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا میں تم کو بتاؤں ایک ایسی عبادت بتاؤں ایک ایسا عمل بتاؤں کہ جو روزے اور صدقے اور نماز سے زیادہ افضل ہے صحابہ نے کہا بھلا یا رسول اللہ اللہ کے رسول ہاں بتائیے آپ نے کہا اصلاح ذات البین چھوٹے جملے میں آپ نے کہا اصلاح ذات البین دو لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا دو لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرا دینا دو لوگوں کے درمیان جن کے آپس میں دشمنی ہے جن کے درمیان جن کے دلوں میں آپس میں اختلاف ہے جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہے ان دونوں دلوں کو جوڑ دینا ان دونوں دلوں میں محبت ڈال دینا تاکہ وہ ایک ساتھ پھر رہنے لگے تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے آپ دیکھیں یہ بہت اہم نیکی ہے ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں گھر دیکھیں پڑوسی دیکھیں اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں شوہر بیوی کے معاملات کو دیکھیں اور سماجی لیول پہ دیکھیں اسلام چاہتا ہے نا کہ آپس میں مسلمان محبت و الفت کے ساتھ مل جل کے رہیں یہ اسلام چاہتا ہے اس سے جو ہے نا سماج میں خیر پیدا ہوتی ہے خیر اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے جب لوگ آپس میں محبتوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں لیکن شیطان کا کام یہ ہوتا نا شیطان چاہتا ہے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو لوگ ایک دوسرے سے دشمنی پیدا کریں دشمنی پیدا ہو ان کے دلوں میں اور کٹ جائیں تو وہ کوشش کرتا ہے بھائی بھائی سے باپ بیٹے سے بیٹی ماں سے رشتدار رشتداروں سے دشمنیاں پیدا کرتا ہے ان دلوں میں نفرت ڈالتا ہے اور آدمی پھر اس نفرت میں کھاد پانی ڈال کے اس کو اور ہوا دیتا ہے بڑھاتا ہے اس کو پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور سماج میں ایک طرح سے جو ہے نا نفرتی ماحول پیدا ہو جاتا ہے اسلام چاہتا ہے سماج میں امن و امان ہو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں ایک دوسرے سے کچھ چاہنے والے ہوں تو ہم سماج میں جب دیکھتے ہیں کہ آپس میں ایک طرح سے ماحول بنتا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے اس حدیث میں ایک عمل نبی نے بتایا چھوٹا سا عمل ہے ہم کر سکتے ہیں کہ جب ہم دیکھیں اپنے خاندان میں دیکھیں اپنے گھر میں دیکھیں اپنے بھائیوں میں دیکھیں اپنی بہین میں دیکھیں اپنے رشتداروں میں دیکھیں کہ دو لوگوں کے درمیان آپس میں کچھ نفرت بڑھ رہی ہے بات چیت بند ہے کچھ دنوں سے آپ جائیں ان دونوں کے درمیان صلح کر دیں آپ جائیں بات کریں ان سے کبھی آپ اپنی بہین سے بات کر رہے ہیں دوسرے بھائی سے بات کر رہے ہیں ان دونوں کو ملانے کے لیے آپ جا کے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں دونوں کی باتیں آپ سن رہے ہیں دونوں کے پرابلم کو سن رہے ہیں یہ آپ وہ عمل کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نفلی نمازیں پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے صدقے کر رہا ہے نفلی روزے رکھ رہا ہے نفلی آپ اتنا سا عمل کر رہے ہیں بس ان دونوں کو ملانے کے لیے جا کر ان سے بات کر رہے ہیں آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اتنا افضل نبی فرماتے افضل ہے یعنی وہ صدقہ وہ نماز وہ روزے سے زیادہ افضل ہے کونسے ہے جو نفلی عبادتیں ہیں یہ کرنا چیئے ہم اپنے آپ کو جائزہ لیں کہ ہم کتنا دو لوگوں کے درمیان کب اور کس وقت سلے کرائیں آج ماحول ایسا ہے کہ لوگ اور نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں بھائی بھائی میں اگر دشمنی ہے تو اور ہوا دیتے ہیں کھات پانی ڈالتے تاکہ دونوں میں اور زیادہ نفرتیں بڑھے آج ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ دونوں ملنے نہ پائیں دونوں ایک نہ ہونے پائیں شوہر بیوی کے تعلقات ہیں کتنے کتنے جو ہے ایسے ایسے فون آتے ہیں کہ مطلب ساتھ ساتھ اٹھ سال دس سال سے بات چیت نہیں ہے بات چیت نہیں کیا ان کے خاندان میں ایسے لوگ نہیں ہیں کیا بڑے نہیں ہیں جو بیٹھ کے بات کریں بس چھوڑ دیتے ہیں بھائی جاؤ ایک آت بار بولا ٹھیک ہے نہیں ہو را جانے دو عورت اپنا جو ہے کئی کئی سالوں سے جو ہے بات چیت بند ہے شوہر اپنا بات چیت بند ہے وہ دونوں اور پھر یہ نفرتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں یہ دونوں اپنے اپنے آنا میں جیتے رہتے ہیں اس خاندان کے اچھے لوگوں کی ذمہ داری ہے اگرچہ ہمارا ڈائریکٹ کوئی رشتہ نہیں ہے ہم نے سنا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے ہم جا کر کے بات کریں بات کر کے دونوں کو ملا دیں اور اگر ملنے کی گنجائش نہیں ہے ساتھ میں رہنے کی گنجائش نہیں ہے تو اچھے سے دونوں کو جدہ کر دیں بھائی معروف طریقے سے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ دونوں کو سکون سے جینے دو یہ بھی معاملہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ٹینشن میں نفرتوں میں جی رہے ہیں تو یہ معاملہ ہونا چاہیے ہم میں سے ہر آدمی کی ذمہ داری ہم سماج میں رہتے ہیں اپنے سماج میں ہماری ذمہ داری ہے جس علاقے میں جس خاندان میں جس محلے میں ہم رہتے ہیں جس مسجد سے ہم جڑے ہیں جس سوسائلٹی سے ہم جڑے ہیں اگر ہم کو یہ خبر ملے کہ بھئی ان دونوں میں یہ دو مسلمان ہیں آپس میں نفرت ہیں آپ جائیں ملیں ان سے آپ بات کریں اس لئے اللہ کے رسول نے فرمایا لَيْسَ الْقَذَّاب وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو دو لوگوں کے درمیان آپس میں صلح کرانے کے لئے بات کرتا وہ جھوٹا نہیں ہے یعنی ایک سے جا کر کے ملتا ہے اور کچھ تعریف کر دیتا ہے اس کی اور اس سے جا کر ملتا ہے اس کی تعریف کر دیتا ہے حالانکہ اس نے تعریف نہیں کیا اس کی ایک بھائی سے ملا بھائی تمہارے حق میں بہت دعا دے رہا تھا تمہارے لئے بہت دعائیں کر رہا تھا بڑی تعریف کر رہا تھا کوئی آدمی جا کر کے شوہر سے ملے اور بیوی کے بارے میں بتا میں نے سنا ہے اپنی بیوی کے واسطے سے سنا ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری بڑی تعریف کر رہی تھی وہ تو چاہتی ہے ساری چیزیں آدمی جو ہے نا اس طرح سے کوشش کرے نبی فرماتے ہیں دونوں کو جوڑنا چاہتا ہے یہ نیکی سماج میں ہم کریں ہم بہت ساری جو ہے عبادتیں کرتے ہیں اس عبادت کو اپنے نام عامال میں جوڑیں قیامت کی دن بہت کام آئے گا جب نام عامال تولے جائیں گے اور وہاں نیکیاں تولی جائیں گے ایک ایک نیکی کے آدمی محتاج ہوگا اس طرازوں میں ہمارا یہ عمل ہوگا بہت باری ہو جائے گا اگر ہم نے دو لوگوں کے درمیان صلح کر آیا ہے تو یہ عمل ہم کریں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے سماج میں لوگوں کو آپس میں محبت و الفت کے ساتھ رہنے کی اللہ ہمیں توفیق ادا فرمائے اور ہم سب کو آپس میں لوگوں کو جوڑنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبلی رب العالمين السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن